اس وقت ہم موجود ہیں تھٹھا سابل شاہ میں جہاں پہ ہم آئے ہیں آج بیٹ روڈ کے فصل میں اور یہ یہاں کے جو فارمر ہیں جو اپنی بیٹ روڈ کو چینی کے استعمال کے لیے یورد کرتے ہیں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ چینی استعمال کرنے والا ملک ہے ہمارے یہاں 5.9 ملین میٹرک ٹرن سلانہ چینی جو ہے استعمال کی جاتی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ریشو مانی جاتی ہے پاکستان میں یہ فیکس اگر بات کریں تو ہمارے آسٹن ایک بندہ جو ہے 25 کلو گرام چینی سلانہ کھاتا ہے جبکہ اگر ہم دوئے ملکوں سے ممالکے اس کا کمپیر کریں تو انڈیا میں یہ 14 کلو گرام ہے اور چائنہ میں یہ 11 کلو گرام ہے اس ساب سے اگر ہم چینی کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے زیادہ چینی کنزیوم ہوتی ہے تو اگر ہم گنے پہ جاتے ہیں تو گنہ ایک بہت لانگ فصل ہے اس پہ آج ہم جہاں پہ آئے ہیں جہاں پہ چکندر کی کاشت کی جا رہی ہے پاکستان میں یہ جب پاکستان بڑا تھا اس وقت سے لے کر آج تک چکندر سے بھی چینی بنائی جا رہی ہے اگر ہم یورپ کی بات کریں امریکہ کی بات کریں انڈیا کی بات کریں باقی ملکوں میں چکندر ایک لازمال چینی کے لیے استعمال کرے والا جوزت ہے تو پاکستان میں یہ دین بدین جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے ہمارے فارمرز کو لے کے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سی ملے اس کو پرووڈ بھی کر رہی ہیں آج ہم آپ کو اس فارمر سے ملائیں گے اور ان سے مفید معلومات لیں گے کہ جے مل والوں کے ساتھ کیا کانٹریکٹ ہوا ہے مل والے کیا انشیٹو دے رہے ہیں ان کو اور جے کتنا سیٹسوائیڈ ہے اس کی جو کاشت کے بارے میں ہم فارمرز سے بات کریں گے ان سے مفید معلومات لیں گے آئیے میرے ساتھ لے جی بس ہم پہنچ گئے ہیں جی ہمارے فارمرز کے پاس جو احمد صاحب اسلام علیکم احمد صاحب کیسے آپ جی خریر سے ہیں آجی سب سے پہلے تو مبارک باہ جی آپ نے ایک نئی فصل انٹرڈوس کرائی ہے یہاں پہ آپ کے علاقے میں جی احمد صاحب پھر بتائیے کہ ہم اس کی کون سا بیسٹ ٹائم ہے سو لگانے کا جو ہے جہاں یہ میل والے آپ سے رابطہ کر کے پروپر گائیڈ بھی کرتے ہیں پندرہ اکتوبر سے اس کی جو ہے وہ پندرہ اکتوبر سے اس کی جو ہے وہ پندرہ اکتوبر سے آن وڈا اپنے لگا لیں تو وہ بیسٹ ٹائم ہے بڑی زبردست اس کی پہ جرمینیشن ہوتی ہے وہ بلکو ٹھیک ہے اس کی جو زمین کی تیاری ہے وہ کس طرح آپ نے کی یہاں پہ اس کی کتنا حال چلایا ہے کتنی آپ نے اس کو ایک وٹ سے دوسری وٹ کا کتنا فاصلہ رکھا ہے آپ نے اس کا اصل میں تو یہ جو اس کا پرپر ریجر ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکے وہ تو پھر وہ بادریشن نہیں ہوتی لیکن ہم نے اس کو جانا اپنے طور کے اوپر ہی جو اس کو دو یا تین دفعہ حال چلا کے پھر وہ یہ بٹیں ڈالی ہیں دوسری ریجر کے ساتھ ایک رو کا فاصلہ دوسری رو سے آپ کا ڈیڑھ فوٹ کا ہے ڈیڑھ فوٹ کا اپروکسیمیٹ حسوس صاحب نے میں جان کیا جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ حسوس صاحب نے آپ بڑے پروگریسیو فارمر ہے ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جان کرنے اچھا یہ بتائیے پھر اس کا جو آپ نے ایک پودے سے دوسرے پودے کا یعنی ایک جو بیٹ روٹ آپ نے لگایا دوسرے بیٹ روٹر کتنا فاصلہ ہے جی وہ بتایا ڈاوئی چی گیا جی ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ مینوملی لگایا ہے تو اس میں تھوڑی سی مضا آپ اگر ریل سے لگوائیں تو ریل سے لگوائیں تو اس کے حالی کا فاصلہ بھی وہ پراپر ہوگا اور پودے کا پودے سے بھی اسے پرڈکشن بالکل اس کی ٹھیک ٹھیک آئے گا بلکو ٹھیک اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فٹیلائزر کا میتھرڈ جو ہے وہ اگر ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ خادیں آپ نے نیچے کونسی ڈالی اور خادوں کا پورا سلسلہ آزاری بات اب آپ نے اس کی ہر ویسٹنگ پہ جا رہے ہیں تو پورا سکس منتھ آپ نے اپنے پاس اس کو رکھا ہے تو کتنی خادیں آپ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں اور کون کونسی خاد کس کس ٹائم میں تو اس کا خادوں کا شیڈول جو ہے فٹیلائزر کا اس کا دی ایسا ہے کہ جب زمین آپ تیار کر رہے ہیں تو لاست جب آپ نے اس کو یہ کھلیاں بنانی ہے تو اس سے پہلے ہم اس کے اندر جو ہے وہ پٹاش اور ڈی اے پی ہیں دو دو بوری ہیں ٹھیک ہے وہ ڈال دیں یعنی دو بوری ڈی اے پی دو بوری دو بوری پٹاش یہ آن دا ٹائم آپ نے اس کی جب آپ نے سوئنگ کی ہے تو جہے زمین میں ڈالیں گے اور پھر اس کی آوریجر سے وٹے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد سیڈ لگ جائے گا بلکو ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے سیڈ لگا لیا تو اس کا آپ کی جرمینیشن جو ہے وہ کتنی اچھی رہی ہے یا پر کیا خیرس رہا سیڈ چونکہ آپ کو آپ نے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیڈ آپ کا جو ملوالوں نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے تو اس کی کیا جرمینیشن ہے اس کی سیڈ بھی جو ملوالوں نے دیا خواد بھی انہوں نے بھی انٹرسٹ فری جو فرام کی ہے ٹھیک ہے اور جرمینیشن اس کی بڑی زبردہ سریجی ہے جو ان کا ہائیبریڈ سیڈ ہے بڑی اچھی ہندر پرسنٹ جائے گا اور یہ آٹھ دس دنوں کے اندر اندر جائے اس کے فودے بڑے فرسس بڑے نکلنے شروع ہو گئے بلکو ٹھیک ہے اچھا پھر تو آپ نے بڑا اچھا فیل کیا ہوگا نظاری کا فودے جو نکلنے شروع ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیے احمد صاحب پھر اس کے بعد اس کا پانی کتنے اس کو لگائے آپ نے جو سکس منت آپ نے اس فصل کو رکھا کتنا پانی لگتے ہیں یہ دور اس میں ایسے ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے مہرہ ٹائپ ٹھیک ہے ویسے یہ یہاں پہ مہرے پہ زیادہ خوش رہتا ہے اور اگر یہ پکی جبین ہو تو وہاں پہ پانی کم لگے گا چھے پانی کے قریب ادھر کو دو چار پانی ہمیں زیادہ لگا ہے اچھا یہ ریتلی کی وجہ سے آپ کو زیادہ پانی لگا ہے تو آپ نے یہاں کا پانی کا سورس کے آپ کا آپ نہری پانی لگاتے ہیں ٹیون لگا ہوا ہے یا کس طرح یہ ادھر ہم نے جی وہ سولر لگایا بھائی اچھا بہترین تو یہ آپ کو گورنمنٹ نے سولر دیا ہے یا خود آپ نے لگایا ہے نہیں یہ میں نے خود لگایا ہے اچھا بھائی جو گورنمنٹ کی ایک سب شیٹی بھی چال رہی تھی اس کے پر سولر کے اوپر اس میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جتنی تکنیکی فیصے مصول کر لیتے ہیں اچھا اس میں ہم اپنے پلے سے لگوالیں اچھا اس کا مطلب آپ کا سولر کا لگا ہے اس کا مطلب پانی کا خرچہ آپ کا پھر ہے اس کے اوپر آل موست وہی اس کی جو آپ نے بیئر کیا خرچہ ہوا ہی ہے تو آپ کا آل موست کو رننگ ایکسپینس نہیں ہے اس کے اوپر جی اس کے علاوہ رننگ ایکسپینس نہیں کھاتے ڈال لیا آپ نے پانی آپ نے ڈال لیا اس کو تو اب ہم پہنچ کے ہیں جی جب ازاری بات ہے جے وقت ساتھ بڑا ہونا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد اوپر بھی آپ نے پھر خادے کو شروع کی اس کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کو فلڈ کر رہے ہیں یوریا جی اچھا آپ نے فلڈ کیا ہا جی دو بوری یوریا کی ہم نے اس کو فلڈ کیا ساتھ وہ سلفر مکس کیا ہے ٹھیک ہے ایک زنک کا بھی کہہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے ہم ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کی برداد کیا آپ نے جتنا بھی پانی لگتا تھا ہر پانی میں تھوڑا تھوڑا یوریا آٹ کرتے گئے اس میں نہیں اس کو دو بوریاں ہم نے فی اکڑ جو ہیں وہ فلڈ کیا ہوا پانی تو بار بار لگتا ہے ایک ہی دفا میں آپ نے فلڈ کر دیا نہیں ایک بوری ایک پانی میں دوسری بوری ؟ یعنی دو پانیوں میں آپ نے اس کو یوریا فلڈ کیا اور باقی آپ نے جو پانچ پانی لگایا وہ آپ نے پھیل پیلی دارٹ کے لگا پانی لگا ہے موسیقی